موسیقی 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 مرکم امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ مسیقی calls موسیقی موسیقی ویجنوب مرکم موسیقی مازم موسیقی وہ صھتہ موسیقی اس کی کوکنگ انسٹرکشنز کو فولو کریں میں نے یہاں پہ دس میرے پاسٹا کو پکایا ہے اور یہ آلموسٹ گل چکا ہے اس کو میں ڈرین کر لیتی ہوں ڈرین کرنے کے بعد میں اس کو تھنڈے پانی سے دھونگی اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاسٹا چپکے گا تو آپ اس کے اوپر کوکنگ آئل اپلائی کر دیں اب ہم چکن کی پریپریشن کریں گے یہ میں دو ٹیبل سپون جو کوکنگ آئل ڈالا ہے اس میں میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون باری کٹا ہوا لیسن اس کو میں تھرٹی سیکنڈز پکاؤں گی زیادہ نہیں پکانا اس میں میں ایڈ کروں گی ایک چکن بریسٹ اس کو میں نے جولین کٹ کر لیا تھا تکریبن دو سو پچاس گرام چکن ہو گئی اس کو میں تب تک پکاؤں گی جب تک کہ اس کا کلر چین نہیں ہو جاتا اس کا کلر چین ہو چکا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی دو ٹی سپون دو ٹی سپون چلی سوس اس کو اب ہم مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں یہ میں لیا ہے ہاپ ٹی سپون گڑا مچ ہاپ ٹی سپون کالی مچ ہاپ ٹی سپون ہی نمک اس کو اب میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کو ہم پکائیں گے جب تک کہ ہمارا چکن بیو ہے وہ گل نہیں جاتا اور ہماری سوسیز اور چکن کا جو پانی ہے وہ درائے ہو جائے گا تب تک اور اس کو آپ نے لو فلیم پہ پکانا ہے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے سے گل جائے یہ دیکھیں جی زبادہ سا جو چکن ہے وہ گل چکا ہے اب اس کو نکال لوں گی لیکن جو پین ہے وہ میں چھولے پہ ہی رہنے ہوں اس کو اتاروں گی نہیں کیونکہ میں نے اس میں تھوڑی سی شیملا ایڈ کرنی ہے تو ہمیں اسی بچی ہوئی سوس میں پکاؤں گی تاکہ اس میں بھی یہ اپلے ہر جو ہے وہ آجائے یہ دیکھیں جی میں نے ایک شیملا میں چھنی تھی اس کو میں نے باریک کٹ لیا تھا تو اس میں میں آپ پکا لوں بھی اس کو یہ بہت ہی سپردست بنتا ہے آپ نے اس کو ترائے کرنا ہے اگر آپ کو میری ایسی پساند آتی ہے تو اسے فرنڈز اور فہمیر سا شیئر بھی کریں یہ میں شیملا کو میں نے اگریڈمنٹ پکانے کے بعد نکال لیا ہے پین میں سے اب ہم سوس کی پرپریشن کریں گے وائٹ سوس کی تو سب سے پہلے میں نے پین میں دو ٹیبل سپون انسالٹڈ بٹر ڈال دیا ہے اس کو تھوڑا سا میلٹ ہونے دوں گی اب اس میں میں ایڈ کروں گی ڈیر ٹیبل سپون میدے گی ڈیر ٹیبل سپون میدہ میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم میدے کو روشٹ کریں گے تقریباً تین سے چار منٹ لو فلیم پہ جب اس کا کلر چینڈ ہو جائے گا اور اس سے کشپو آنے لگ جائے گی تو میں اس میں ایڈ کروں گی دودھ یہ میں دو کپ اس میں ایڈ کرنا ہے پہلے ایک کپ ایڈ کروں گی اور دودھ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے چمچی کو تیزی سے ہلانا ہے تاکہ آپ کے سوس کے اندر لنپس نہ بنیں میدہ جو ہے وہ ایڈ کریں گوٹلیوں کی شکل اکتیار نہ کریں یہ دیکھیں جب میدہ اچھے بھول گیا ہے دودھ میں اس میں میں دوسرا کپ ہی دودھ کا ڈال دوں گی اس کو ہم وہاں بھول ہونے دیں گے اور باقی کے انگیڈینٹس جو ہیں وہ اس میں بعد میں شامل کریں گے ایک دفعہ جو سوس میدہ ہے وہ دودھ میں اُبل جائے گا یہ دیکھیں بھول آ چکا ہے اس میں ہاف پیکٹ ٹیٹرہ پیک ٹرین میں نے ایڈ کی ہے ہاف پیکٹ ٹرین میں ایڈ کروں گی اس میں اس سے بہت ہی سپسٹیس جاتا ہے آپ کی وائٹ سوس کا اور اسے جلدی سے مکس کر لیں گے سکتا ہمیں اوریگانو ڈال دیا میں نے ہے ہلفی سپونج میں ڈالوں گے کالی میرچ اور ہلفی سپونج میں ڈالوں گے نمک کی یہ دیکھیں جی میرے 100 g پیکٹ ہوں میرے 200 g پیکٹ بھی ہے ایسا ہوں ایسا 400 g پیکٹ چیز ایسا 200 g پیکٹ چیز ایساً بھی جانتا ہے چیز اور کریم کرنے کے بعد آپ کو ایسا ساؤس کا ٹیسٹ آتا ہے چیز اور کریم اس کا ٹیسٹ ہی پہنٹ کرنے ہیں اس یا گرمیں اگر آپ کا ٹیسٹ کی طرح دیکھیں چھولے پر مزید رکھوں گی تو یہ اور ٹھک ہو جائے گی اور ساس کی کنسسٹنسی آپ اپنی ٹیسٹ کے اقارنگ رکھ سکتے ہیں آپ کو ٹھک پسند ہے 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 اس میں پاسٹا ایڈ کروں گی اور جب ہی وائٹ پاسٹا بنائیں جو پاسٹا ہے اس کو بوائل کر کے اچھی طرح ڈرین کر کے پانی آپ نے اس میں سے خوش کر لیا ہے اگر پانی خوش نہیں کریں گی تو ساس میں سے پانی کا سا زائقہ آئے گا اور آپ کو بلکل بھی مزید نہیں آئے گا یہ دیکھیں جی زبردست ہمارا جو بائٹ پاسٹا ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں میں نے ساس کی کنسسٹنسی اتنی رکھی ہے کیونکہ مجھے اتنی ہی پسند ہے نہ سے زیادہ نہ سے کم اور یہ دیکھیں جی دیلیشیس پاسٹا ہمارا ریڈی ہے اس کو میں سرف کروں گی اپنی کسی فیوریٹ بولی اور پلیٹ میں سرف کریں اور یہ دیکھیں جی زبردست پاسٹا جو ریڈی ہے اور آپ نے اس کو اپنی فرنڈز اور فیملی سے شیئر کرنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی اس کے علاوہ ہم انسٹرگرام فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کر سکتے ہیں اللہ حافظ